اللہ الرحمن الرحیم پانچ قسمیں پڑی تھی جبکہ حناف کے ہاں وہ سات قسمیں ہیں ان میں سے فرض یا واجب پر بات ہو چکی اور اسی طرح مندوب یعنی مستحب پر بھی بات ہو چکی تو یہ تیسرا سبق ہے کرنے سے کتی دلیل سے کہ وہ کام نہیں کرنا اور یہ حکم کسی کتی دلیل سے یہ احناف کی تاریخ تو دلیل قطی سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہوگی یا حدیث متواترہ ہوگی یا ایت ہوگا تو انہا یہ کیا ہے یہ حرام ہے دبکہ جو یہ حرام اور مکروح تحریمی میں فرق نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ شریعت نے جس سے رکنے کو لازم قرار دیا ہو چاہی وہ قطی ذریعے سے ہو یا زنی ذریعے سے ہمیں ملے تو اور اس کے کرنے پر گناہ ہو نہ کرنے پر سواب ہو یہ ہوگا حرام تو یہ سمجھ لیں کہ تحریفیں ہو گئیں ایک ہے شریعت نے جس سے رکنا لازم قرار دیا بس اب وہ قطی ذریعے سے حکم ملے یا زنی ذریعے سے اور احناف کے ہاں جس سے رکنا شریعت نے لازم قرار دیا ہو اور وہ حکم ہمیں قطی ذریعے سے ملے اور قطی ذریعے کیا ہے قرآن مجید کی کسی آیت سے وہ حکم ہو رکنے کا یا حدیث متواترہ سے وہ حکم ہو یا اجماع سے اب حرام کا حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو جو قطی ذریعے سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے اور باقی یہ سب کیاں ہوگا کہ اسے ترک کرنا جو ہے وہ باعث عجر ہوگا اور کچھ شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر زنا ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ اب یہ سب کے ہاں یہ حرام ہوگا چونکہ احناف کے ہاں قرآن مجید سے قطی ذریعہ ہو گیا اور دوسرے کے ہاں یہ فرقی نہیں تھا تو اب اس کا اگر انسان کوئی گناہ سے بچتا ہے زنا سے بدکاری سے بچتا ہے تو یہ اس کا عمل باعث عجر ہے اور کرتا ہے تو یہ گناہ ہے اسی طرح چوری جو ہے یہ حرام ہوگا چوری کرنا اور اسی طرح کسی کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہوگا تو قتل کی کیونکہ وہ بھی قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دوسری بات یہ ہے کہ حرام کی دو قسمیں ہیں یہ کہتا ہے حرام لزاتی ہی یعنی ایسی چیت کہ اس کی ذات میں ہی ایسی خرابی ایسا وصف پایا جائے کہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع سے ہی شارع نے اسے حرام قرار دیا ہو اور اس کے کرنے سے روک دیا ہو کہ وہ کام نہیں کرنا یعنی ذاتی طور پہ اس میں ایسی خرابی موجود ہوتی ہے کہ اس خرابی کی بنا پر اسے حرام قرار دیا جاتا ہے اس سے روک دیا جاتا ہے جیسے شراب ہے اب شراب میں ذاتی طور پہ ہی ایسی خرابی موجود ہے کہ شریعت نے اس سے روک دیا کہ شراب پینا حرام ہے شراب نہیں پینی اسی طرح مردار کھانا ذاتی طور پہ اس میں ایسی خرابی موجود ہے کہ شریعت نے اس سے روک دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے یہ حرام لی ذاتی ہی ذاتی طور پہ جس میں ایسی خرابی موجود ہو کہ جس کی وجہ سے شریعت نے اس سے روک دیا ہے باقی بات یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے دیگر احکام متاثر نہیں ہوتے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے بدکاری کی ہے تو کیا اس سے وہ عورت اس کے دیگر رشتے مثال کے طور پہ اپنے سالی سے یہ ہمارے ہاں مشہور عام حصرے چلتا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا نہیں نکاح الگ ہے وہ گناہ اس کا پڑھ پڑا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا اسی طرح بدکاری سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ اس کی طرف منصوب نہیں ہوگا کیونکہ نصب جو ثابت ہوتا ہے وہ صحیح نکاح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دیگر جو احکام ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے یہ نصب اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا یہ بچہ اسے یہ اپنا نام نہیں دے سکتا شریع طور پر اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا جب وہ اس کا بیٹا ہی نہیں تو وہ وراست کا بھی حق دار نہیں ہے اور اسی طرح اس کے اخراجات وہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہیں گناہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ دیگر احکام کو وہ دیگر معاملات کو متاثر نہیں کرے گا جبکہ باب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں اگر اس نے بدکاری کر لی تو جو دیگر اس کے تعلق سے رشتے ہیں مثلا اگر سالی سے کیا تو بیوی اس پر حرام ہو گئی کہ نکاہ ختم ہو گیا اسی طرح دیگر بھی کسی عورت سے کیا تو اس کی بہن اس کی ماں وہ اس پر حرام ہو گئی یہ سارے احکام وہ اس پر جاری کرتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس کے بعد ایک بات مزید سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے ایک چیز بحثے بزاتی ہی حرام ہوتی ہے اس کی تفصیل بحثے آگے آئے گی رخصت اور عظیمت کی بحث میں تو لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں وہ مباہ ہو جاتی ہے اس خاص ضرورت کے پیش نظر اس حرام کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے مباہ ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں رہتا مثال کے طور پر ایک انسان بھوکا مر رہا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ مردار کھاتا ہے یہ تو بیسے حرام ہے لیزاتی ہی ہے لیکن یہ شخص اس کے لیے یہ مباہ ہو گیا اس کے لیے گناہ نہیں ہے اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا کھال ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے کسی طرح یہ پیاس کی اس قفیت میں ہے کہ اگر چند گھونٹ یہ پانی اس کو نہیں ملتا تو یہ مرنے کے قریب ہے اسے یقین ہے کہ میری زندگی نہیں رہے گی اور اس کے پاس پانی نہیں ہے شراب اس کے پاس موجود ہے تو شراب کے اتنے گھونٹ پیلے کہ اس کی جان بچ جائے یہ اس کے حق میں مباہ ہو گیا ہے ویسے تو منع تھا یہ حرام تھا لیکن جان بچانے کے لیے یہ جائز ہو گیا تو یہ ہے حرام لیزاتی ہی جو چیز ذاتی طور پر اس میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ اس کو شریعت روک دیتی ہے اس کو حرام قرار دیتی ہے دوسری قسم ہے حرام لی غیری ہی کہ ایک چیز ذاتی طور پر تو اس میں ایسی خرابی نہیں ہوتی کہ اس سے روکا جائے لیکن وہ کسی اور خرابی کا باعث مر رہی ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے اس میں ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت اس سے روک دیتی ہے جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا اب ویسے تو دیکھنا اس میں کوئی مستانی تھا ذاتی طور پر تو مستانی تھا اس میں لیکن یہ نگاہ جو ہے چونکہ یہ سبب بن سکتی تھی ایک دوسرے گناہ کا بدکاری کا تو اس لیے شریعت نے اس سے ہی روک دیا کہ نہیں بھی دیکھنا بھی نہیں ہے کسی طرح کسی کو منگنی کا پیغام دینا کوئی مستانی ہے ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں منگنی کا پیغام بیجتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گھر والوں کو بیجتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس عورت کی منگنی ہو چکی ہے یا ان کی بات چیت جو ہے وہ رجحان بن چکا ہے اب وہ پیغام بیجنا تو اب حرام ہوگا اسی طرح یہ نکاحیں حلالہ کی جو بات پڑی معروف ہے ویسے تو نکاح اس میں کوئی اور مانے نہیں ہے کہ جب یہ حق مہر بھی دے رہا ہے رضا مندی بھی ہے اولیاء بھی موجود ہیں سالی شرطیں تو پہی جا رہی ہیں ذاتی طور پر تو نکاح وہ برا نہیں ہے لیکن وہ نیت جو اس میں آ رہی ہے حلال کرنے کی نیت سے دوسرے کے لیے حلال کرنا یہ ایک خارجی سبب آ رہا ہے جس کی مناہ پر وہ نکاح حرام ہو گیا اسی لئے لعان اللہ حدیث میں کیا اللہ نے لعنت کی ہے اسی طرح آزان جمعہ کی آزان ہو گئی تو خرید و فرق بیچنا خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے لیکن جب آزان ہو گئی تو اب اس وجہ سے وہ حرام ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اب اپنا کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ تو ویسے خرید و فرق کرنا خریدنا بیچنا بیہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لئے حلال چی بزاتی ہی حلال ہے لیکن اس جمعہ شروع ہو گیا اس کی آزان ہو گی اب اس سبب کی بنا پر اسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حرام ہے تو یہ ہے حرام لغیری تو یہ بات پیچھے گدر چکی کہ احناف جیسے فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں ایسے ہی حرام اور مکرو تحریمی میں بھی فرق کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ حرام کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں ایک عام تعریف ہے کہ شریعت نے جس سے روکا ہو اس سے رکنا لازم قرار دیا ہو اس کے کرنے پر گناہ ہو اور نہ کرنے پر سواب ہو اس کا حکم بھی اس میں آ گیا یہ ہے حرام احناف اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر یہ جو روکنا ہے اگر یہ دلیل ہمیں کتی ذریعہ سے ملے کتی ذریعہ ان کے ہاں کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہو کتی ذریعہ ہے اور وہ حدیث متواترہ ہو کتی ذریعہ ہے امت کا اس پر اجماع ہو کتی ذریعہ ہے کہتے ہیں کہ اگر تو وہ کتی ذریعہ سے ملے تو پھر تو ٹھیک ہے اسے حرام ہی کہیں گے لیکن اگر وہ ذریعہ ذریعہ سے مراد کہ لیتے ہیں خبر واحد حدیث ہے خبر واحد ہے اگر خبر واحد سے ہمیں وہ حکم ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کو حرام نہیں کہیں گے اس کو مکروح تحریمی کہیں گے مثال کے طور پہ یہ شراب زنا چوری یہ سارے احکام جو کہ قرآن سے آئے وہ کتی ذریعہ ہے تو یہ سارے حرام ہوں گے اور مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا ٹھیک ہے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ چونکہ حدیث سے آئے ہیں خبر واحد سے آئے ہیں تو کہیں گے یہ حرام نہیں ہے یہ مکروح تحریمی ہے لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ ان کے ہاں مکروح تحریمی سے رکنا بھی ضروری ہے اس کو کرنے والا بھی کنہگار ہی ہے جیسے حرام کو کرنے والا کنہگار ہے اس لیے نتیجے میں فرق نہیں پڑتا اس کو فرد اور واجب کے نتیجے میں فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں حرام کی تقسیمیں فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ حرام کو کرنے والا جیسے گنہگار ہے ایسے ہی مکروح تحریمی کا برطب بھی گنہگار ہے ان کے ہاں بھی ہے اسی طرح حرام کرنے والے کو اگر ایسا گناہ ہے جو کفر تک لے جائے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے اور ورنہ وہ فاسد کہلاتا ہے تو یہ جمہور بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے احناف بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے تو اس لیے نتیجے میں فرق نہیں ہے اصلاح میں ان کے ہاں یہ فرق ہے اب تیسری بات ہے حرمت کے سی یہ کیسے پتہ جلتا ہے یہ حکم حرام ہے تو اس کے لیے یا تو وہ لفظ ہی حرمہ کا استعمال ہوتا ہے حرام ہو گیا تم پر حرمت علیکم امہتکم بباناتکم لفظ حرام کا استعمال ہوگا جیسے یہاں آیا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حلال کر حرام کر دی گئیں آگے بھی باقی چیزیں بھی ہیں یا ہوتا ہے عدم حلت یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے جیسے یہ مثال ہمارے سامنے ہیں یا ایوہا اللذین آمنو لا يحل لکم انترس النساء اکرحا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے بارس بنو لا يحل لکم یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے یا اس سے اجتناب کا حکم دیئے جاتا ہے اس سے بچو جیسے یہ شراب یہ جوہ یہ متبرستی ناپاک ہے شیطانی عمل ہے اس سے بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ تو یہ چونکہ بچنا ضروری قرار دیا ہے تو یہ حرام ہو گیا چوتھا انداز یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس پر سزا ذکر کی گئی ہو کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے جیسے جو پاک دامن عورتوں پر تحمد لگائیں پھر گواہ نہ لے کے آئیں فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَا اور جس کے لیے کیا گیا ہے دونوں پر لانت کی ہے تو یہ لانت کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کرنا بھی حرام ہے تو یہ تو ہیں حرام کے سیگے حرام کا کیسے پتا چلتا ہے تو حرام کے حوالے سے ایک تو اس میں پڑھ لی کہ حرام کی دو اس میں ہیں لِزَاد لِغَیْرِ اور پھر اس کے بعد یہ احناف کے ہاں جو فرق اس کو دیکھا اور تیسے جیل پہ حرام کے سیگے کیا ہیں یہ تین باتیں ہم نے کی ہیں اس کے بعد چوتھی قسم حکمِ تکلیفی کی یہ چوتھی قسم ہے پہلی تھی فرض یا واجب دوسری مندوب یعنی مستحق اور تیسری تھی حرام یا احناف کے ہاں فرق کرتے ہیں تو مقرو تحریمی بھی ساتھ ہے تو احناف کے ہاں اگر شمار کریں گے تو ساتھ دو اور ہو چکی ہیں پھر وہ چار ہو جائیں گے چار وہ اور دو چھے پانچ ہو جائیں گے ان کے ہر تو یہ ہے مقرو مقرو کلفزی معنی ناپسندیدہ جو چیز انسان کو پسند ہو اس کے مقابلے میں آتا ہے ناپسندیدہ اور اسلاحی طبار سے مقرو کہتے ہیں ایسا کام شریعت نے جس سے رکنے کا حکم دیا ہو لیکن اس سے رکنا لازم قرار نہ دیا رکنے کا حکم دیا لیکن اس سے رکنا لازم قرار نہیں دیا لہذا اگر کوئی شخص وہ کام کر لیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہے ناپسندیدہ ہے گناہ نہیں ہے لیکن اگر نہ کرے رک جائے تو یہ اچھا ہے یہ بات باعث حجر ہے اس کے لئے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے چھوڑنے پر سوا ملے لیکن کرنے پر گناہ نہ ملے مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیاں پاؤں پہلے رکھنا تو اب یہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا تو اس کو گناہ ہوگا نہیں گناہ نہیں ہے تو ہم کہیں کہ نا پسندیدہ اسے چاہیے تھا کہ اس کا خیال کرتا تو اس کا حکم کیا ہے اس کے ترک پر عجر ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکروہ کو ترک کر دیتا ہے تو یہ بات باعث عجر ہے لیکن اگر کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا اب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حکم مکروہ ہے اس کے لیے الفاظ گون سے اسمار ہوتے ہیں یا تو لفظ کراہت اسمار ہوتا ہے جیسے اللہ تمہارے لیے کیلو کال کو بلا مقصد سوالات کو باتوں کو منع کر نا پسند کرتے ہیں تو یک رہو نا پسند کرتے ہیں کراہت کا سیغہ یا سیغہ نہیں ہوتا ہے روکا جاتا ہے لیکن ساتھ کرینا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں یہ رکنا ضروری نہیں ہے روکا گیا ہے سیغہ تو وہی ہے نہ کرو لازم آرڈر ہے لیکن ساتھ کوئی ایسا کرینا ہوگا جو بتا دے گا کہ اس حکم کو لازم قرار نہیں دیا گیا جیسے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے لیے شاہر کی جائے تمہیں اچھی نہ لگے اب لا تسالو تو سیغہ نہیں تھا اس سے مطلب تھا کہ حرام ہے لیکن ساتھ کرینا اسی آیت میں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا تینَ يُنَسِّرُ الْقُرْآن تینَ يُنَسِّرُ الْقُرْآن اگر تم اس بارے میں پوچھو جب قرآن ناول ہو رہا ہے تو تُبْدَلَكُمْ وہ بات تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے گی اَفَاللَّهُ عَنْهَا اللہ نے اس سے درگزر کر دی تو یہ دیکھیں اَفَاللَّهُ عَنْهَا اس قرینے نے بتا دیا کہ یہ لازم نہیں ہے رکنا بہتر ہے اچھا ہے باعثِ عجر ہے لیکن اگر نہیں رکا تو برحال گناہگار نہیں ہے اس نے سوال کر لیا تو یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہو گیا آپ نے بعض وقت آپ سے ایسے سوال کیے ہیں تو آپ نے ناپسان تو کیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ایسا کرنے والے کو گناہگار قرار دیا ہے اس کے بعد یہ پانچویں قسم ہے مباح یا جائز مباح کسے کہتے ہیں جس کام کو کرنے کی اجازت ہو تو اصلاحی تعریف یہ ہے کہ شریعت نے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا کہ چاہتے ہو تو کر لو نہیں چاہتے تو نہ کرو وہ دونوں پہلو برابر ہیں اس کا کوئی کرتا ہے تو اس پر سواب کوئی نہیں کرتا تو اس پر گناہ کوئی نہیں جیسے کھانا کھانا اب کھانا انسان دل کرتا ہے کھا لے نہیں دل کرتا نہیں کھائی ایک ٹائم تو یہ کوئی اس پر گناہ یا سزا کی بات نہیں ہوگی یا اس کو جزا کی بات نہیں ہوگی کہ اس کو اجر ملے گا سونا ہے دل چاہتا ہے دس بجے سو گیا نہیں چاہتا نہ سوے تو سونا یا نہ سونا کوئی اس کے لیے نہ تو باعث گناہ ہے نہ باعث عجر ہے گرمی لگ رہی ہے گسل کر لیتا ہوں نہا لیتا ہوں تو دل کرتا ہے نہا لے نہ نہیں کرتا نہ نہائے نہ اس پر گناہ ہے نہ اس پر کوئی وہ کوئی عجر ہے لیکن اگر یہی ایک بات ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ عجر سے خالی نہیں ہوتا اگر مباہ میں بھی انسان نیت جو ہے وہ نیکی کی کر لے تو اسے نیکی ملتی ہے اس پر عجر ملتا ہے جیسے کھانا کھانے کی ہم نے بات کی یہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ میں کھانا کھاؤں اس سے اللہ مجھے جو ہے وہ یہ قوت و طاقت دے اور میں اس کو دین کی جو ہے وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں میں وہ وقت لگاؤں تو اب یہی کام اس کے لیے بیسی ادھر بن گیا تو اسی طرح یہ موبائل جو ہے بزاتی ہی موباہ ہے اس کا استعمال لیکن آگے اس کا استعمال اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کے لیے بیسی ادھر اور برا کرتا ہے تو اس کے لیے بیسی گناہ ہوگا تو یہ تو ہو گیا عباحت کی بات کہ نیت کے اعتبار سے اس میں بھی ادھر مل جاتا ہے جیسے سونا ہے نید میری پوری ہو جاتا کہ میں عبادت صحیح کر سکوں اس لیے بروقت سو جاتا ہو تو اب یہ بات اس کے لیے بیسی ادھر ہے اسی طرح دیگر کاموں میں بھی تو ہر کام میں اگر یہ نیت ہی کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے مباہ بھی بیسی ادھر بن سکتا ہے تو عباحت کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہو گیا ہیں کتاب و سنت میں جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کام مباہ ہے تو یا تو کسی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں نصد کہ یہ حلال ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو ہلت کا لفظ استعمال ہو جائے یا گناہ یا حرج کی نفی کہ ایسا کرنے سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے جیسے اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے وہ مختلف آگے بیان ہو رہے ہیں تو یہ آدمِ حرج یہ نفی اسم کے گناہ نہیں ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کام وہ مباہ ہے آز وقال سیگا تو عمر کا ہوتا ہے لیکن ساتھ کرینہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں عمر سے مراد وجور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مباہ ہے جواز ہے اس کی مثال ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعَدُوْ قرآنِ مجید میں ہے جب تم احرام کھولو تو شکار کرو فَاسْتَعَدُوْ سیگا عمر ہے شکار کرو لیکن وہ کرینہ موجود ہے کہ اصل شکار کرنا یہ کوئی وجود نہیں تھا یہ مباہ تھا تو وہ عارضی ایک رکاوٹ آئی احرام جس نے اس کو حرام قرار دے دیا تو جب احرام کھل گیا وہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس کے اصل جو ہے وہ کوئی وجوب نہیں تھا بلکہ اس کا اصل جو ہے وہ اباہت تھی مباہ تھا تو اس لیے شکار کرنا جو ہے وہ حلال ہے مباہ ہے کوئی لازم نہیں ہے تو سیغہ عمر ہے لیکن مراد اباہت ہے تو یہاں تھا کہ یہ پانچ قسمیں مکمل ہو گئی فرض یا واجب مندوب یا اس کو مستحب کہتے ہیں اور تیسری قسم ہے حرام یا احناف کے ہاں فرق کرے تو مکرو تحریمی اور پھر اس کے بعد ہے مکرو اور پانچ بھی قسم ہے مباہ یا جواز اس کے بعد یہ جو احکام ہمیں ملتے ہیں تو یہ احکام یا تو شریعت عام حالات میں ویسے ہی کرو جیسے عام حالات میں حکم تو عام حالات میں جو عام احکام ہیں ان کو عظیمت کہا جاتا ہے اور عظیمت کا ملوتہ ہے پختہ ارادہ وہ جیسے قرآن مجید میں ہے فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمَ وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہیں پایا عظم عظم کا ملوتہ ہے پختہ ارادہ اور اسی طرح اگر مقصود حالات میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آسانی دے ان عام احکام مات میں تو اسے جو ہے وہ رخصت کہتے ہیں تو رخصت سے مراد کیا ہوا وہ خاص حالات میں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو آسانی دیتے ہیں اس کو رخصت کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ یہ آدمی بیمار ہے نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا جلو بیٹھ کے پڑھ لیں اصل تھا کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے یہ عظیمت تھی فرض اور یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے رخصت ہے اس لیے وضو کرنا یہ اصل حکم ہے یہ نہیں کر سکتا بیمار ہے تو مٹی شت یمم کر لے یہ رخصت ہے اسی طرح یہ ہم نے پیچھے بھی مثال ذکر کی کہ مردار کھانا یا اس کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے نہیں کھا سکتا لیکن شریعت نے اس سے اجاوت دے دی کہ اگر اپنے جان بچانی ہے مندہ مر رہا ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا سکھا سکتا ہے اسی طرح سفر میں نماز اصل تو یہ ہے زہر چار رکھتے ہیں تو وہ چار رکعات والی نمازیں زہر ہے عصر ہے یا عشاء ہے ان کو دو پڑھنا یہ قصر کرنا رخصت ہے اسی طرح دو نمازوں کو جمع کرنا مسافر کر سکتا ہے یہ اس کے لیے رخصت ہے تو یہ مثالیں ہو چکیں کہ اصل کیا ہے کہ یہ مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا سا جائز ہو جائے گا اسی طرح اگر انسان کو جان جانے کا اندیشہ ہے تو یہ اپنی زبان سے اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جواز ہے جیسے قرآن مجید میں ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہی جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان کے بعد اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہاں اگر کوئی مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر تو پھر مستہ نہیں ہے اس کے لیے وہ گناہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہو گیا اب رخصت کی صورتیں کیا ہیں تو رخصت کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک کام وہ حرام تھا شریعت نے اس کے لیے مردار کھانا حرام تھا اس کے لیے وہ خاص حالت میں مباہ ہو گیا شراب پینا حرام ہے اس کے لیے وہ خاص حالت میں مباہ ہو گیا یہ ہوتا ہے ترکے واجب کہ ایک کام کو کرنا ضروری تھا واجب تھا شریعت نے اس کو چھوڑنے کی اجابت دی چھوڑ دو جیسے مسافر آدمی یا مریض شخص جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے ان دیدوں میں اگرچہ بعد میں اس کو ادائیگی کرنا ہوگی لیکن یہ اس کو واجب چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ وہ چھوڑ سکتا ہے یا یہ تھا کہ اصل حکم میں تخفیف کر دی یعنی ایک تھا حرام اس سے اجابت دے دی یا ایک کام کا کرنا فرض و واجب تھا اس سے چھوڑنے کی اجابت دے دی یا اصل حکم میں آسانی کر دی اصل حکم برقرار ہے کرنا ہے کام لیکن اس میں آسانی آگی ہے جیسے یہ نماز کسر کا مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی نماز تو پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے ہاں لیکن کسر کر سکتا ہے وہ چار والی جو ہے وہ دو دو پڑھ سکتا ہے تو یہ اس کے لئے آسانی ہو اب رخصت کا حکم کیا ہے کیا رخصت کا حکم لینا ضروری ہے پھر شخص رخصت پر عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا نہیں اصلن یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا موبا ہے ایک شخص چاہے تو عمل کر لے چاہے تو نہ کرے جیسے ابھی ہم نے نباد کسر کی نباد کسر کر لے چاہے تو نہ کرے لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کے یہاں یہاں سفر میں نباد کسر کرنا وہ فرض ہے اس کے والا دلائل پیش کرتے ہیں کہ حبر 13 کی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ابتدا میں دو دو رکھتے ہیں نماز فرض تھی پھر جو ہے وہ چار کر دی گئی اور سفر کی ویسے ہی رکھی گئی اکررت صلات السفر رکعتین فراد السفر جو ہے وہ دو رکھتے ہی رکھی گئی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ فرض ہی دو ہے تو یہ الگ اختلاف ہے جو فق کا مسئلہ ہے ہاں لیکن بعض اوقات رخصت کو لینا واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر انسان کی جان جا رہی ہے مر رہا انسان یہ کہہ میں مر جاؤں گا سامنے جو ہے وہ جو چیز پڑی ہوئی ہے حرام ہے یہ میں نہیں کھاؤں گا نہیں اس وقت یہ اپنی جان بچانا اس کے لیے فرض ہے تو کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور لا تلقو بے ایدیکم الالتحلو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے بلکہ اس وقت یہ اپنی جان بچائے گا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ صحت فساد اور بتلان یہ احکام پہلے وہ حکم کیسے سادر ہوتا ہے اس کی نویتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا پھر ان احکام میں وہ اصل صورت میں عمل کرنا عظیمت اور اس میں کوئی آسانی آ جائے تو اس کو رخصت کہتے ہیں پھر وہ اس کو جو آدھا کرتے ہیں تو یا تو وہ مکمل شروط و ضوابط ارکان و شروط کے ساتھ جو ہے آدھا ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں یہ کام صحیح ہوا ہے صحت یا وہ فاسد کہلاتا ہے یا باطل کہلاتا ہے تو ان میں تین لفظوں میں دیکھیں ایک لفظ ہے صحت یہ صحت لفظ جو ہے یہ سقیم جو عربی کا لفظ ہے بیمار اس کی ضد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل ہے جس کے تمام ارکان و شرائط پورے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے تو اسے کہیں گے یہ صحیح اور اگر اس فیل میں کوئی رکن یا شرط رہ گئی تو پھر اس کو یا باطل کہا جائے گا یا فاسد کہا جائے گا تو نہیں باطل بھی کہہ سکتے ہیں فاسد بھی کہہ سکتے ہیں لیکن احناف جو ہیں وہ باطل اور فاسد میں فرق کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو عبادات سے تعلق ہے اس عمل کا تو پھر تو باطل اور فاسد میں فرق نہیں ہے لیکن معاملات میں کہتے ہیں فرق ہے معاملات کا حکم اور ہے اور عبادات کا حکم احناف کے ہاں اور ہے عبادات میں تو وہ جمہور کے ساتھ ہیں کہ کوئی فرق نہیں یہ فاسد ہے باطل ہے معاملات میں کہتے ہیں کہ اگر کسی فیل کا کسی کام کا رکن رہ گیا تو اسے باطل کہا جائے گا اور شرط رہ گئی تو اس کو فاسد کہا جائے گا اور فاسد کا مطلب ہے کہ وہ کام ہو گیا اگر جی ناطس ہو ہے وہ باطل نہیں ہوا اس کا کچھ نہ کچھ اتبار ہو گا تو جب کی اگر شرط رہ گئی رکن رہ گیا تو پھر وہ کام باطل ہے ہو گا ہی نہیں اب مثال کے طور پہ عبادات کی بات دیکھیں تو عبادات میں یہ قیام یا رکوع یا سجدہ نماز میں یہ رکن ہے اب کیونکہ عبادات میں سارے یہ کہتے ہیں تو کسی نے سجدہ نہیں کیا تو نماز باطل ہے اس کی نماز نہیں ہوگی خیام نہیں کیا رکوع نہیں کیا تو نماز باطل ہے اور وضو شرط ہے تو اگر وضو نہیں کیا نماز پڑھنے کے لیے تک بھی نماز باطل ہے تو دونوں میں فرق نہیں ہے اور اس کو احناف بھی مانتے ہیں کہ ہاں عبادات میں دونوں کا حکمہ ایک ہی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رکن اور شرط میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رکن کسی فیل کی اندر کچید ہوتی ہے اور شرط باہر کچید ہوتی ہے اب دیکھیں نا وضو ایک الگ عبادت ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے نماز جس کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور اختتام ہوتا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ سے اس میں تیام ہے اس میں رکو ہے اس میں سجدہ ہے یہ رکن ہے تو یہ رکن اور شرط میں یہ فرق ہے تو احناف کے ہاں عبادات میں تو ٹھیک ہے لیکن معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ رکن رہ گیا تو نکاح باطل اور شرط رہ گئی تو نکاح فاسد ہوگا باطل نہیں ہوگا بس یہاں تک جماعت کا ٹائم ہو گئے ہیں باقی انشاءاللہ پھر السلام علیکم برحمت اللہ